اسلام علیکم ویڈرز میں ہوں کیسر محمود امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک فضل کرم اور شکر کے ساتھ آپ سب حریر سے ہوں گے تو آج ہم نے تیار کیا ہے سبز بیاز کا پراتھا تو چلیں اب ہم ویڈیو کی طرح پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے تیار کیا سبز بیاز کا پراتھا بنانے کے لیے یہاں پہ ہم لیں گے دو کپ آٹا اور اس کو چی طرح چھننے کی مدد سے چھان لیں گے آٹے کو ہم نے اچھی ذرا چھان لیا یہ سبز بیاز ہم نے اکلی ہے بلکل فریش بیاز ہے اس کا سبز والا حصہ ہم یوز کریں گے آٹے میں ایک چمچ نمک ڈال دیں گے آدی چمچ لال مرچ ڈال دیں گے آدی چمچ لال مرچ ڈال دیں گے آدی چمچ سے تھوڑا گاؤں حلدی پاورڈر ڈال دیں گے ایک چمچ گی ڈال دیں گے اور یہ سبز بیاز کو ہم نے چھوٹے سائز میں کاٹ لیا تھا اب ہم پیاز ڈال دیں گے اس میں اور اس کو چھترہ مکس کر لیں گے تاکہ مرچیں بیاز نمک اور گی ہمارا چھترہ مکس ہو جائے آٹا ہمارا مکس ہو چکا ہے اب ہم پانی سے اس کو گوند لیں گے چھترہ زیادہ پانی استعمال نہیں کریں گے جتنا ضرور ہوگی اتنا ڈالیں گے اس میں اور اس کو چھترہ گوند لیں گے آٹے کو ہم نے چھترہ گوند لیا ہے اب ہم اس کے اوپر ہلکا سائل لگا دیں گے یا گی لگا دیں گے اور اس کو کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے آٹے کو رکھے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے پیڑے آپ اپنے حساب سے بنا لیں یہ لیجئے پیڑے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو بیلنے کی مدد سے بیل لیں گے اچھی طرح نیچے تھوڑا ہشے کٹا ڈال دیں گے اور پیڑے کو آتوں کی مدد سے تھوڑا پھلا لیں گے دونوں سائیڈیں اچھی طرح اس کو تھوڑا بڑا کر لیں گے اب ہم بیلنے کی مدد سے اس کو بیل لیں گے اس کو اچھی طرح پتلا سا بیل لیں گے کسی بھی سائز میں آپ اس کو بیل سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر گی لگا دیں گے ہشے کٹا ڈال دیں گے تھوڑا سا اب ہم ایک سائیڈ سے اس کو رول کرنا شروع کر دیں گے اور اس کو ایک سائیڈ سے پیڑے کی شکل دے دیں گے بہت احتیاط سے تو یہ لیجیے جناب پیڑا ہمارا تیار ہو چکا ہے اسی طرح باقی کے پیڑے بھی ہم تیار کر لیں گے یہ لیجیے جناب پیڑے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہلکا سا ہشے کٹا نیچے ڈال دیں گے اور ایک پیڑے کو بھیل لیں گے اس کو زیادہ بڑا نہیں کریں گے پین میں گھیل گال دیں گے ہلکا سا اور اس میں پرچھا ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن ایک سائٹ سے اس کو پکانے کے بعد اب ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اور اس کو دوسری سائٹ سے بھی پکا لیں گے ہلکا سا کی لگا دیں گے تو یہ لیجی جناب الحمدللہ ماشاءاللہ سبز پیاز کا پراتھا ہمارا تیار ہو چکے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہے اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو اچھی لگے تو کانیلیس کو دوستوں فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ذر ہوں گے اللہ حافظ